جی اسلام علیکم ہیلو فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر میں تمام دوستوں کو ویکلی سیشن میں ویلکم کرتا ہوں امید رکھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈ آنے والے ویک میں ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا ڈریکشن ہو سکتی ہے خاص طور پر جو گوڑ کی موب ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کون سے اچھے لیول ہے تاکہ آپ اچھی جگہ سے ٹریڈ کریں اچھی ڈریکشن میں بیٹھ کے ٹریڈ کریں اور چھوٹے ٹائم فرین میں رہتے ہوئے اپنے ٹریڈ کریں بہت اچھے پیٹرن کو دیکھ کے ٹریڈ کریں تاکہ آپ کی ٹریڈ پاسٹیو جائے اور آپ اچھی انہیں کر سکیں تو چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے سٹارٹ کریں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بزنس کے بزنس ہے اور انٹرنیشن بزنس ہے فرنائنس کا بزنس ہے تو ہمیں چاہیے بہت اچھے طریقے سے پراپر اس کو سیکھیں ایزے بزنس کی طرح لیں اور اس کے بعد اس مارکٹ میں آئے تاکہ اس مارکٹ میں ہم بہت اچھا کام یاب ہو سکیں کیونکہ یہ رسکی بزنس ہے اور جہاں بھی رسک انوالو ہوتا ہے ہمیں بہت کیرفل ہو کے اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے تو یہ ہمارا ڈسکلیمر ہوتا ہے اور ایک اچھی ایڈوائز بھی ہوتی ہے تاکہ آنے والے جتنے بھی دوست ہیں وہ سیکھ کر اس کو سٹارٹ کر سکیں اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں ہم سب سے پہلے فرنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویک میں کونسی ایسی مین میں نیوز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں کام کر رہا ہے کیرفل ہونا ہمیں تو یہ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے تیرہ سے لے کے سترہ تک تو اوہرال تیرہ کو دیکھیں تو منڈے والے دن میں دو نیوزز ہیں ایک نیوزلینڈ کی ہے ایک سی ایچ ایف کی ہے تو اس میں انفلیشن کی جو رپورٹ ہے وہ نیوزلینڈ ہے اس میں موو ہو سکتی ہے سات بجے ہے صبح مارننگ میں اور آٹھ باج کے پنٹ آلیس منٹ پہ سی ایچ ایف کی نیوز ہے اس طرح ٹیوزڈے والے دن دیکھیں تو دس بجے صبح کا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پانڈ کی ایک اچھی نیوز ہے اور ساڑھے چار بار شام کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوز ڈالر کی نیوز ہے یہ جو ٹائم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک ٹائم ہے آپ اپنے جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں آپ کائنلی اس کے ساتھ سے آپ ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اور اوورال چھ بجے دیکھیں تو فیڈر چین منٹ کی جو ہے وہ چین منٹ کی سپیک ہے اس میں موگ آپ کو کافی اچھی مل سکتی ہے جو یو ایس ڈالر ہے اس کے علاوہ جو بودھ والے دن پندرہ امائی کو دیکھیں تو ساڑھے پانچ بجے سٹیلیا کا ڈاٹا ہے ہائی امپیٹ کا ساڑھے چار بجے شام کو یو ایس ڈالر کا ہائی امپیٹ کا ڈاٹا ہے اور بڑی موگ ہو سکتی ہے کیونکہ کافی نیوزز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں ہائی امپیٹ کی نیوز ہیں اور اچھی بلے نیوز ہیں پندرہ ماہ کو بودھ والے دن ساڑھے چار بجے شام کو اس سے ذرا ہم بات کریں سولہ کو سولہ کو تھرسڈے والے دن تو تھرسڈے والے دن آپ دیکھیں ساڑھے تین بجے صبح کے جپانی ین کی جو نیوز ہے ساڑھے پانچ بجے مارننگ میں سٹیلیا کی بڑی دو ہائی امپیٹ کی نیوز ہیں بارہ بجے ایک ای سی بی کی جو رپورٹ ہے ساڑھے چار بجے شام کو آپ دیکھ رہے ہیں مزید یوز ڈالر کی نیوزز ہیں سوا پانچ بجے اور سوا چھ بجے شام کو مزید نیوزز ہیں یہ تھا ہمارا ویک جو جس میں ہمیں ہائی امپیٹ کی نیوز کو خاص طور پر ہم نے ڈسکس کیا اور بتائیں گے کون سے بڑی نیوز ہو سکتی جس میں ہمیں بہت کیرفل رہنا ہے تو ابھی آ جاتے ہیں جی ہم انیلسس کی طرف سے پہلے ہم اگر ہم جو ہے منتھلی کو تھوڑا سا اورویو کریں تو منتھلی دیکھ رہے ہیں اگر جو پریویس منتھ میں کافی بڑی ویک کے ساتھ چھوٹی سی بارڈی کے ساتھ کلوز ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں اتنا پریشر ہے اتنا مومنٹم ہے کہ یہ منتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا دو ویک ہونے والے ہیں اس کا جو پریشر ہے ابھی بائے میں ہے اگرچہ اس نے ہائی اپنا کروس نہیں کیا لیکن اوورال ابھی کینڈل میں پاور آپ کو نظر آ رہی ہے جو منتھلی کینڈل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہے وہ ویکلی تو دو ویک سے جو مسلسل مارکیٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تھی اس نے پل بیگ لیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پل بیگ جتنا مینیمم ہونا چاہیے تا ہو چکا اور اوورال یہ امپلس بے تھی یہ کریکٹر بے تھی اور پریویس ڈیو میں آپ نے دیکھا جو میں والے دن بہت اچھی مو ہوئی اور بہت اچھے ہائیوی کینڈل قسم کی آپ کو ڈیلی کی بائے میں ملی اور جو ہم نے آپ کو ایریے دیئے تھی الحمدللہ ویسے مارکیٹ نے مو کیا اور وہ ایریے لگائے ویکلی آپ اگر دیکھیں ہماری پریویس ویک میں تو آپ کو وہی ایریے نظر آ رہے ہیں تو اوورال دیکھیں تو مارکیٹ ابھی بلوش میں ہے اور بڑی کینڈل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بائے میں ہے ویکلی میں اور اگر ہم ڈیلی کی ہم بات کر لیں تو ڈیلی میں بھی سیٹ اپ یہی ہے یہاں سے مارا وہی سیٹ اپ جو میں نے آپ کو بتایا مارکیٹر یہ سیچویشن بنا سکتی ہے تو ابھی جو ہمارے پاس ڈیلی کے ایریے ہیں جو سب سے نیچے والا ایریہ ہے جس کو مارکیٹ ٹچ کر سکتی ہے وہ 2323 کا ایریہ ہے یہ ٹچ کرنے کا مطلب یہ پل بیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور دوسرا ہے 2347 کا ایریہ یعنی کہ یہاں تک بھی جا سکتی ہے یا یہاں تک جا سکتی ہے اور ایک اچھا پل بیک آپ کو مل سکتا ہے اور جو نیکسٹ ایریہ ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس ایریہ ہیں وہ 2427 کا ایریہ ہے اور جو لاسٹ والا جو اسپیکٹر لیول ہے 2452 کا لیول ہے یہ ہمارے پاس وہ لیول ہے جو ابھی تک ہمارا جو ٹچ نہیں ہوا تو اس کا مطلب مارکیٹ یہاں سے یا یہاں سے پل بیک کر کے اس طرح موو کر سکتی ہے اور نیکسٹ آپ کو ایک اچھی مومنٹ مل سکتی ہے بائے میں یہ تو بڑے لیول تھے آپ چھوٹے لیول جا کے ٹیم فریم میں آپ اس طریقے سے ایچ فور میں ایچ ون میں جا کے اپنی ٹیٹ کو اسی لیول سے جا کے ڈون سکتے ہیں لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا ویک اچھا بھی رہے اور آپ اگر اچھی جگہ سے بیٹھیں گے تو رسک کے چانسز کم ہوتے ہیں سٹاپ لاسز جو چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ مارکیٹ کی ڈریکشن میں بیٹھ کے اگر ٹریٹ کرتے ہیں کہ لاسز کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں تو ہوپس ہو کہ ان لیولز کو آپ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کام کریں ویسے اپ ڈیٹ ویڈیو ہم دیتے رہتے ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر سکتے ہیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو مزید اچھا کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیو بھی دیتے ہیں اور ڈیلی انیلسیز کے چارٹ بھی بیجتے ہیں وی ای پی گروپ میں اور دوسرے عام گروپ میں بھی بیجتے ہیں تو آپ ہمارا نیچے دیئے گئے جو ڈیلی گرم کا گروپ ہے اس کو فری جوائن کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ڈیلی کیا جو انیلسیز سٹڈی آپ کو مل سکتی ہے ابھی آتے ہیں جی دوبارہ اپنے انیلسیز کی طرف اور اس کو ابھی نیکسٹ ہمارے پاس پیر ہے وہ ہے آئل کا آئل کو اگر ہم منت سے دیکھیں تو منتھلی آپ دیکھ لیں یہ بھی نیچے آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہے جو بیرش میں آپ کو منتھلی نظر آ رہی ہے اور اگر ہم بات کریں ویکلی تو ویکلی بھی سیٹ اپ نیچے کا ہی آپ دیکھ رہے ہیں پلسوے کریکٹوے مارکٹ اس طرح موو کر رہی ہے اور اگر ہم اس کو مزید ڈیلی پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ڈیلی میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک اچھا جو ہے پل بیگ ہوئے ہے جہاں سے مارکٹ یہاں سے چلی تھی اور یہاں سے اس نے پل بیگ کیا اور اس کے بعد چھوٹ چھوٹے سونگ بناتی ہی مارکٹ اوپر گئی اور ایک لیول پہ آ کے اس نے جو ہے آپ کو دیبل ٹاپ لگانے کے بعد مارکٹ نے اپنا سٹرکچر چینج کیا اور نیچے لیول ہمارے پاس 75.35 کا ہے تو مارکٹ نے اگر یہاں اس حیرے کو سسٹین کیا تو دوبارہ یہاں سے آپ کو ایک بائے کا سٹم بل سوے ہو جائے گی یہ کریکٹے وے اور اس طرح مارکٹ مزید مووو کر سکتی ہے اور سب سے نیچے والا لیول اگر دوبارہ آئی یہاں تھا کہتی ہے تو 67.85 کا لیول ہے یہ جن نیچے کا لیول دور بارٹم کا اور اوپر والا 87.54 کا لیول ہے تو یہ ہمارے پاس تینچہ لیول ہے اچھے جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں جو آئل کے ہیں اگر آ جاتے ہیں ہم پانڈ ورسل یوزٹی تو پانڈ ورسل یوزٹی میں فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل پانڈ نیچے آ رہا ہے اور ایک اچھے جو ہے سونگ بناتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ویکلی کی بات کریں تو ویکلی کا بھی سیٹ اپ آپ کو اس طریقے سے درازہ کے سیل میں ہی آپ کو ویکلی کینڈل کلوز ہوتی نظر آ رہی ہے اور دو ویک اگرچہ بلش رہی لیکن ابھی یہ ویرش میں آپ کو کینڈل کلوز ہوتی نظر آ رہی ہے ڈے کی بات کر لیتے ہیں فرنڈ ڈے کی ہم بات کریں تو ڈے کا جو سیٹ اپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنڈ اس طرح مارکٹ موو ہو رہی ہے اور اس طرح جو ہے مارکٹ اسی طریقے سے نیچے سیٹ اپ بنا رہی ہے یہاں سے مارکٹ دبارہ نیچے آ سکتی ہے اگر اوپر جاتی ہے تو اوپر پول بیک اس طرح ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس جو نیر ایس لیول 1.27100 اور اس سے اوپر والا 1.2899 کا لیول ہے اور نیچے والا لیول 1.2024 کا لیول ہے اس طرح مارکٹ موو ہوتی ہوئی آپ کو نیچے نظر آ سکتی ہے ابھی آ جاتے ہیں یورو ورسیز یو ایس ٹی اس کو اگر ہم منتھلی دیکھتے ہیں تو منتھلی میں آپ دیکھیں تو یہ بھی اس نے بولش کینڈل جو ہے وہ کلوز کی ہے بہت اچھی تو نہیں ہے کلوز ہونی نہیں کی ہے ابھی رننگ میں ہے منتھلی اور ویکلی یہ بتائیں تو ویکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا سونگ جو بائک میں آپ پل بیگ آپ دیکھ رہے ہیں اگرچہ مارکٹر گوڑے ٹائم فریم میں بائی میں ہیں ابھی پل بیگ میں آپ کو جو مل رہی ہے اور مارکٹ مزید نیچے اس طریقے سے آپ کو مل سکتی ہے اوورال ہم دیکھیں ڈیلی میں جا کے تو ڈیلی میں بھی اس کے جو سونگ ہیں وہ ابھی پل بیگ کے ہیں اوورال تو سیل میں ہے یہاں سے مارکٹ نیچے ڈراؤپ ہو سکتی ہے دوبارہ اور اگر ہم اس کے لیول دیکھیں تو جو نیئر اسٹ اوپر والا لیول 1.0812 کا لیول اس سے نیچے والا 1.0724 اور اس سے اوپر والا 1.085 کا لیول موجود ہے تو آپ کسی بھی اچھے لیول سے آپ اپنی ٹریڈ کو لے سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں یو ایس ڈی جی پی آئے یو ایس ڈی جی پی آئے کو منتھ میں دیکھیں تو منتھ میں اس کی جو بیرش کینڈل آپ چل رہی ہے اور رننگ میں ہے اور اگر ہم ویکلی بات کریں تو بڑی کینڈل جو ہے ویکلی بیرش میں کلوز ہونے کے بعد دوبارہ مارکٹ آپ بولش میں دیکھ رہے ہو اور 50% جو اوپر کلوزنگ ہو جو کی ہے ویکلی اور اگر ہم ڈے کی بات کر لیتے ہیں تو ڈے میں بھی ایک اچھا سٹرکچر بنا ہوا ہے جو یہاں سے چلا پورا ایک سونگ چلا ہے اور یہاں سے مارکٹ ہوتی ہوئی یہاں پہ جا رہی ہے تو یہ نیئے ریسٹ لیول 151.80 کا لیول ہے جب مارکٹ سے نیچے جاتی ہے تو یہ پھر اس طرح موو نیچے ہو سکتی ہے اور اوورال جو دیکھا جائے تو یہ ہے 146.57 اور اس کے بعد 140.27 کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آجاتے ہیں پونڈ ورس جی پیو آئے پونڈ ورس جی پیو آئے اگر ہم دیکھیں منتلی میں تو منتلی میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک کینڈل کلو جو ابھی اس منت میں چلی ہے وہ بیرش میں نظر آ رہی ہے اور اگر ہم ویکلی دیکھیں تو ویکلی میں بیرش کینڈل کے بعد اس نیکسٹ ویک کا جو پریویس ویک کی جو کینڈل ہے وہ بلش میں کلوز ہوئی ہے لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے ڈے کی بات کر لیتے ہیں تو ڈے میں آپ کو کچھ لیول نظر آ رہے ہیں اوپر والا لیول ٹو ہنڈرڈ پوائنٹ سکس زیرو کا میڈکا ون فائی نائن فائی پوائنٹ ڈیپل سیور اور نیچے والا ون نائن ون پوائنٹ سکس تری کا لیول ہے یہ ہمارے پاس ڈیلی کے لیول ہے چوٹے ٹائم فریم میں اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں جناب یو ایس ہنڈرڈ یو ایس ہنڈرڈ کی بات کریں تو جو منتھلی کینڈل پریویس منت کی ویریش کلوز ہوئی ہو اور ابھی دوبارہ منت کی اوپر چل رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ویکلی دیکھیں تو ویکلی کے وہی لیول ہیں جہاں سے مارکٹ واپس ہوئی ہے پچھلے تین ویک سے بائی میں کلوز ہو رہی ہے اور اوپر والا لیول جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ون ایٹ فور سکس ون کا لیول ہے اور میڈ والا ون سکس ڈیول نائن سیکس اور اس سے نیچے ون فور زی پوائنٹ ون فور زیرو نائن ون کا لیول ہے ڈیلی کی ہم بات کر لیتے ہیں فرینڈ تو ڈیلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیم پوزیشن ہے بہت اچھی کینڈلیں نہیں ہیں تین چار دن سے مارکٹ نے ایترہ موگو نہیں کیا ابھی آ جاتے ہیں یو ایس تھرٹی یو ایس تھرٹی کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ویکلی دیکھیں تو ویکلی کینڈل بائے میں جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے اور اگر ہم ڈی کی بات کر لیتے ہیں تو ڈی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ وہی سٹکچر بنایا ہوا ہے اور جہاں سے مارکٹ ہائی لگا کے نیچے آئی ہے اسی سیمت میں بھی جا رہی ہے تو اوپر والا لیول تھری ٹیپل نائن زیرو اور نیچے ہے تھری سیون ٹو سکس سیون کا ایک لیول ہے ابھی آ جاتے ہیں ڈیکسی ڈیکسی کی ہم بات کر لیتے ہیں ڈیکسی میں اگر ہم بات کریں منتھلی تو منتھلی بیریش کینڈل چل رہی ہے اور ویکلی دیکھیں تو بیریش کے بعد ابھی بولش کینڈل چھوٹی سے نظر آ رہی ہے اور ڈی لی کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ڈی لی کی جو لیولز ہیں اوپر والا وان سکھ زیرو پوائنٹ وان سکس سکس کا لیول ہے میڈ والا وان سکھ پوائنٹ وان اور نیچے والا وان زیرو ثری پوائنٹ فیفٹی وان اور وان زیرو ٹو پوائنٹ زیرو ٹو فائی کا لیول ہے تو مارکٹ پل بیک کرنے کے بعد دیبل ٹاپ لگانے کے بعد ابھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نیچے کا سوئنگ اس منت میں جائیں تو بہت اچھی کینڈل نہیں ہے اور ویکلی دیکھیں تو بیریش کینڈل کلوز ہوئی ہے تو ابھی پل بیک موڈ میں ہے جو بی ٹی سی ہے نیچے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو لیول ہے وہ نیئر ایس لیول ہے وہ ہا سکی فائی آ جناب اگر ہم منتقی بات کریں تو بیریش کینڈل آپ چل رہی ہے ویکلی بات کریں تو بہت اچھ کینڈل نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے دیلی کے بات کریں تو مارکیٹ اس دن داز میں چل رہی ہے کہ بہت اچھے اس کے سیٹ اپ تو نہیں ہے اور اوور 1.3845 کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں سٹیلیا ورسس یو ایس ٹی سٹیلیا ورسس یو ایس ٹی کو ورال دیکھیں تو منتقی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بولش کینڈل چل رہی ہے ویکلی دیکھیں تو بیریش کینڈل کلوز ہوئی ہے اور ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی میں بھی بہت اچھا سٹیپ نہیں ہے لیکن ڈیبر ٹی ٹی پر ٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کا اور اسی طریقے سے بیریش کینڈل کلوز ہونے کے بعد جو نیرس لیول ہے میٹ کا 0.6 558 اور نیچے والا 0.6 467 اور سب سے اوپر 0.66 46 کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں اب ہی آجاتے ہیں نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بھی جو لیول ہیں اوبر وہ نیچے سیٹ اپ بنے ہو ہے اور نیچے مارکٹ جا رہی ہے اور اب بیریش کینڈر کلوز دیلی کے مزید مارکٹ آپ کو نیچے مل سکتی ہے اس کے بھی تین چار لیول ہیں بہت اچھے لیول ہیں ان پہ اگر آپ کو ٹریڈ ملتی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہ تھے ہمارے سارے پیر جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں انیلسز دیتے ہیں جن آپ ہوگ سوگ آپ اچھے لیول مل گئے انشاءاللہ یہ ویک آپ بہت اچھا رہے گا اور آپ بڑے اچھے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں چھوٹا ٹائم فرم میں جا کے تو فرنڈ پھر ایک تفہہ بتاتے چلیں ہمارا وی ای پی گروپ بھی ہے فری گروپ بھی ہے تیلی گرام کا جہاں دیلی بیسس پہ ہم انیلسیس چارٹ دیتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں بلکل فری ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اسے اپنا اکان بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت رکھے دعا میں یاد رکھے اسی طرح انشاءاللہ مناقات ہوتے گی تینک یو بیری مچ